ویلکم ٹو مائے یوٹیوب چینل دس اس پاسٹ پیپر سولیشن سیریز آج کے اس ویڈیو میں ہم ٹاؤن آفیسر جو کہ 23 ماہ 2023 کو پیپر ہوا تھا اس کو ڈیٹیل میں سوال کریں گے یہ پیپر 50 50 کسٹنز پہ مشتمل ہے اس کو میں نے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم 25 سوال کو ڈیٹیل میں سوال کریں گے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں پیپر کا پہلا سوال تھا کہ انتونیو گوٹریس is ڈیش سیکریٹری جنرل آف یونائٹیڈ نیشنز مطلب انتونیو گوٹریس یونائٹیڈ نیشنز کا سیکریٹری جنرل تو ہے لیکن اس کی پوزیشن کون سی ہے پہلا ہے ساتھوہ ہے اٹھوہ ہے نوہ تو کون سا اس سوال کا صحیح اپشن ہے نائن انتونیو گوٹریس is ڈی نائنٹھ سیکریٹری جنرل آف یونائٹیڈ نیشنز اچھا اس کے بارے میں ایڈیشنل انفارمیشن یوں مستر میبر کہ انتونیو گوٹریس ایک پورتگیز پولیٹیشن ہے جو کہ پورتگال ایک یورپ کا ملک ہے اس کا پرائم منسٹر رہ چکا ہے اور اس نے فرس جنوری دو ہزار سترہ کو یہ آفیس ازیوم کی اور یہ اس کا سیکنڈ رم ہے اسی سے ریلیٹڈ آپ سے کچھ اور کسٹینز بھی ایکزیمز میں پوچھے جا سکتے ہیں جسٹ لائک کہ یونائٹیڈ نیشنز کا جو سیکریٹری جنرل ہے وہ اس کا ٹینیور کتنا ہے وہ کتنے ٹائم کے لیے اپوائنٹ ہوتا ہے تو یونائٹیڈ نیشنز کا جو سیکریٹری جنرل ہے وہ پانچ سال کے لیے اپوائنٹ ہوتا ہے اور اس کو اپوائنٹ کون کرتا ہے اپوائنٹ جو ہے وہ جنرل اسیمبلی کرتی ہے ایکزیمز میں کئی بار یہ بھی سوال آیا ہے کہ تو نورویجن لائر اور پولیٹیشن ٹرائگیو لائے اور اس نے یہ پوزیشن جو ہے سات سال کے لیے ہولڈ کی تھی اور کبھی کبھار یہ بھی سوال آتا ہے کہ ایک برمیز ڈپلومیر تھا یو تھانٹ ہی واس دی فرسٹ سیکریٹری جنرل فرم ایشیا اور اوورال تھرڈ اور ایک اور سوال بھی آتا ہے کہ جو کہ گھانا کا ایک راہشی تھا جو سیونٹھ سیکریٹری جنرل آف یونائٹی نیشن تھا تو اس سوال کا صحیح آپشن ہے محمد علی بوگرا پاکستان کا پہلا پرائم منسٹر لیاکت علی خان تھا جس کو سولہ اکٹوبر نائٹین ففٹی ون میں اسیسینیٹ کیا گیا تھا اس کے بعد جو سیکنڈ پرائم منسٹر تھا وہ تھا خواجہ نازم الدین اور تھرڈ پرائم منسٹر وہ محمد علی بوگرا اچھا ایک سوال آتا ہے کہ ایک سوال آتا ہے ایک سوال آتا ہے ایک سوال آتا ہے پاکستان نور الامین یہ آٹھ ماہ پرائم منسٹر بھی تھا اور پاکستان کا ایک سوال آتا ہے پاکستان پاکستان نمبر تری اس کے ہو ویل ہوسٹ دی ٹوینٹی ٹوینٹی سکس دوہزار شبیس کا جو فیفا ورل کپ ہے وہ اس ریجن میں منقض کیا جائے گا اس سوال کا صحیح اپشن ہے نورتھ امریکہ اس میں یہ تین کنٹریز ہیں یونائٹڈ سیٹس آف امریکہ کینیڈا اینڈ میکسیکو اس سے جو آپ ایڈیشنل انفارمیشن ایکسٹریک کر سکتے ہیں کبھی کبھار یہ پوچھتے ہیں کہ فیفا کا فل فارم کیا ہے فیفا اسٹینڈز فار فیڈرائشن انٹرنیشنل دے فوٹبال ایسوسییشن یہ ایک فرینچ سینٹنس کا مخفف ہے فیفا کا جو ہیڈکوارٹرز ہے وہ ہے زیورک سویزر لینڈ میں اور اس کا پہلا وینر کون تھا تو جو فیفا ورل کپ ہے وہ 1930 1930 میں اس کا پہلا مقابلہ منقض کیا گیا تھا وہ منقض کیا گیا تھا اوروگئے ایک ساؤتھ امریکن نیشن ہے پہلا فیفا ورل کپ بھی اوروگئے نے جیتا تھا اس میں جو پہلا مقابلہ تھا 1930 تھرٹین میں اس میں تھرٹین ٹیمز نے پارٹیسپیٹ کیا تھا یہ ایک کوڈینینل ٹورنامنٹ ہے مطلب ہر چار سال کے بعد یہ منقض ہوتا ہے جیسے 2018 میں ریشیا میں منقض ہوا تھا اور 2022 کا مقابلہ تھا فیفا ورل کپ کا وہ کتر میں منقض ہوا 2018 کا جو ورل کپ ریشیا میں ہیلڈ ہوا وہ جیتا تھا فرانس نے جو اس کا سیکنڈ ٹائٹل تھا اور 2022 کا جو 22 ایڈیشن مطلب till now 22 ورل کپ ہو چکے ہیں یہ 2022 کا جو ورل کپ کتر میں منقض کیا گیا وہ 20 نومبر سے لے 18 ڈیسیمبر تک ہوا اور اس میں ٹوٹل 64 میچز کیلی گئی ایک سوال آتا ہے کہ اس سوال کا صحیح آپشن ہے برازیل till now برازیل نے 5 ٹائمز فیفا ورل کپ جیتا ہے پیشن نمبر 4 is کہ what is the contribution of agriculture to the GDP of پاکستان تو as per statistics of 2021 23 percent is the agriculture to GDP of Pakistan GDP stands for gross domestic product and ایک اور term ہے GNP that stands for gross national product پیشن نمبر 5 is کہ نیم the hardest part of human body اس سوال کا صحیح option ہے enamel of teeth is the hardest part of human body study of development of human race study of the origin and development of human societies or culture or race is known as anthropology the other options are entomology entomology study of insects this is related a question what is etymology that is the study of origin of words number seven what are celestial bodies series palace juno and vista you must know what are celestial bodies celestial bodies which are heavenly bodies that are the objects that are present in space which are objects which are present in which are celestial bodies such as sun moon and other planets planets is so is is esteroyards what is one is esteroyards what is what is esteroyards what is esteroyards metallic or icy bodies with no atmosphere is planets not but planets around move کرتے ہیں ایک سوال آتا ہے کہ where is asteroid belt asteroid belt is present between mars and jupiter اگر جو دوسرے option سے ان کو ہم دیکھیں star you know better کہ star کیا ہوتا ہے لیکن ایک سوال ہے کہ constellation constellation ہم کہتے ہیں a group of stars question number 8 is how much percentage of population lives in Asia مطلب دنیا کی جتنی بھی population ہے اس کا کتنا portion ایشیا میں رہتا ہے اس سوال کا صحیح option ہے 57 اور ایشیا میں 48 countries ہیں question number 9 is what was the name of مولانا عبید اللہ سندھی before he converted to islam at the age of 16 he converted to islam اور اس سے پہلے he was a sick تو اس کا جو پرانا نام تھا وہ تھا بھوٹا سنگ question number 10 is which number system only uses zero and one as we know جو binary number system ہے اس میں ہم zero اور one use کرتے ہیں تو اس سوال کا صحیح option ہوگا binary question number 11 ہے کہ the full name of حضرت لال شہباز کلندر تو جو ان کا اصل نام ہے وہ ہے سید عثمان مروندی اور ان کا جو مزار ہے وہ سہون شریف سندھ میں ہے question number 12 ہے کہ what percentage of remittances come from Saudi Arabia and other Gulf countries تو اس سوال کا صحیح option ہے 46 percentage remittances ہم کہتے ہیں کہ جو foreign countries میں ہمارے لوگ رہتے ہیں وہ جو پیسہ ادھر بھیجتے ہیں اس کو ہم remittances کہتے ہیں number 13 is کہ the third call reserves are the largest in the world as per google یہ 16th largest ہیں i don't know کہ اس options میں کیا ہوگا لیکن as per google third call reserves are the 16th largest in the world question number 14 is کہ how is Pakistan's economy rated currently لی تو جو دنیا کی economies ہیں ان کی different categories ہیں جیسے under developing developing developed تو پاکستان کی جو economy ہے وہ low value developing economy question number 15 is کہ VTI stands for VTI stands for vocational training institute vocational training institute ایسے اداروں کو کہتے ہیں جو ہنری سکول ہوتے ہیں جن کا purpose ہوتا ہے کہ لوگوں کو کوئی skill سکھائیں اور وہ جا کے کوئی employment ڈھونڈیں اور earning کریں question number 16 is what does a thermo state do thermo state کیا کرتا ہے thermo state ایک ایسا device ہے جو temperature کو maintain رکھتا ہے مطلب وہ کسی بھی physical system کو sense کرتا ہے اور اگر temperature کسی certain point پہ 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 جس لائک استری میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک certain temperature پہ 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 بند ہو جاتی ہے تو thermo state کیا کرتا ہے temperature کو regulate کرتا ہے اس میں ایک اور option ہے میر temperature نہیں thermo state temperature کو regulate کرتا ہے اور thermo meter جو ہے temperature کو میر کرتا ہے question number 17 is کہ which country in Europe is 570 feet above the sea level اس سوال کا صحیح option ہے ڈین مارک ایک اور country ہے nether land that is below the sea level مطلب بھی کم ہے number 18 is what is the primary hindrance faced by Pakistan in exports exports کہتے ہیں جو سامان ہم بیرون ملک کسی اور ملک کو بیجیں گے اور import کہتے ہیں جو کوئی بھی چیز یا سامان ہم باہر سے منگوائیں گے تو اگر ہم options پر گور کریں limited destination نہیں پاکستان کے لیے پاکستان exports کے لیے کوئی limited destinations نہیں پاکستان worldwide trade کرتا ہے low standard یہ بھی نہیں ہوگا پاکستان کی چیزیں کپڑا یا دوسری چیزیں کافی standard high ہوتی اور worldwide بیچی جاتی ہیں lake of quality control نہیں تو اس سوال کا صحیح option ہوگا lake of investment مطلب پیسوں کا for the condition myopia myopia ایک medical term ہے جس کا مطلب ہے short sightedness اس کو میں نے everyday science والے lecture میں ڈیٹیل میں cover کیا ہے اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی link میں اس کی description میں دے دیتا ہوں question number 20 is while going towards the center of the earth the weight of the body center کی طرف جاتے ہیں تو distance ہے وہ کم ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو body weight ہے وہ بھی کم ہوتا جاتا ہے question number 21 is which of the following is a greenhouse gas option a carbon dioxide methane nitrous oxide all of these greenhouse gas ایس gas ہوتی ہے جو heat کو trap کرتی ہے اور greenhouse effect produce کرتی ہے carbon dioxide methane nitrous oxide all are the greenhouse gases اسی سے related ایک اور سوال آتا ہے جو option given ایس nitrous oxide nitrous oxide کو ہم laughing gas بھی کہتے ہیں تو exams میں سوال آتا ہے which one of the following is also known as laughing gas تو nitrous oxide کو laughing gas کہتے ہیں question number 22 is which one of the following is not a vestigal argon of human being vestigal argon کسی بھی ایسے argon کو کہتے ہیں جو کہ body میں present تو ہوتا ہے لیکن اس کی کوئی functionality نہیں ہوتی تو option a appendix option b کو coccyx c eyelid d all of these تو eyelid is not a vestigal argon اس کی ایک functionality موجود ہے question number 23 is what is the function of pituitary gland in human body سب سے پہلے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ gland کسے کہتے ہیں gland is any organ that produces substances like hormones digestive juices tears ایک ایسا organ جو different type substances جسم میں produce کرتا ہے اسے ہم gland کہتے جو پیچویٹری gland ہے اس کو ہم master gland بھی کہتے ہیں اس کی من functionality ہے وہ دوسرے glands کو control کرتا ہے تو اس سوال کا صحیح option ہوگا control other glands question number 24 is as you know کہ جتنے بھی cold countries ہیں ان میں winter کے دوران snow falling ہوتی ہے جس کی وجہ سے سڑکوں پہ جو ice ہے وہ جم جاتی ہے تو اس کو melt کرنے کے لئے ہم کون substance use کرتے ہیں تو اس سوال کا صحیح option ہوگا salt salt ہم use کرتے ہیں ice کو melt کرنے کے لئے اس ویڈیو کا لاست سوال ہے کہ the life of white blood cells is as you know کہ جتنے بھی body cells ہوتے ہیں ان کی particular life ہوتی ہے تو جو white blood cells ہیں ان کی life ہوتی 5 to 21 days this is the end of this video i will upload rest of 25 questions in part 2 soon اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں دوسرے ویڈیو دیکھیں اپنے امتحان کی تیاری کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں